سال دوہزار اٹھارہ سے انیس میں سکولوں کی داخلہ مہم کا معاملہ ڈسٹرک ایجوکیشن آتھارٹیز ٹارگٹ سے ایک لاکھ بیس ہزار بچے کم داخل کر پائی ایک لاکھ بچے سکولوں سے باہر رہیں گے یا نجی سکولوں میں جائیں گے اس بارے میں ہم جان لیتے ہیں آتف پرویس سے آتف پرویس بتائیے ان بچوں کے حوالے سے جی بلکل میکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے جو ہے اس سال داخلہ مہم جو بنائے گی تھی اس کی ناکس پولیسی کی وجہ سے جو ہے ایک لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ سکولوں میں داخل نہیں ہو سکے جو جیسے ہی سال شروع ہوا تو میکمہ سکول ایجوکیشن کی جانب سے جو ہے دوہزار اٹھارہ اور انیس کے لیے کوئی تیرہ لاکھ کے قریب جو ہے بچوں کے داخلے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا لیکن جو اب رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انکشاف ہوا ہے کہ گیارہ لاکھ اور پچانوے ہزار کے قریب بچے جو ہے سکولوں میں داخل ہو سکے ہیں تو اس طرح جو ہے ایک لاکھ سے زائد بچے جو ہیں وہ اس طفح سرکاری سکولوں میں نہیں آئیں گے اور جو ہے اور وہ نجی سکولوں میں رہیں گے یا سکولوں سے باہر رہیں گے اس حوالے سے اسادزہ کا کہنا ہے کہ جو میکمہ سکول ایجوکیشن نے داخلوں کے حوالے سے پالیسی بنائی تھی وہ ناکس تھی اس وجہ سے جو ہے وہ بچے سکولوں میں نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ سکولوں میں جو سکولوں بچوں کو سکولوں میں لانے کی ذمہ داری جو ہے وہ اسادزہ پر رکھی گئی تھی اسادزہ جو ہے وہ سکول میں پہلے بچوں کو پڑھاتے تھے اور اس کے بعد جو ہے ان پر ذمہ داری تھی کہ وہ جو بچے سکولوں سے باہر ان کو داخلہ لائے تو یہ جو دوری ذمہ داری تھی اس کی وجہ سے داخلہ مہم جو ہے متاثر ہوئی دوسری طرف میکمہ سکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ جن کی کتاہی ہوگی اس کے خلاف جو ہے اس بار جو ایکشن بھی ہوگا اور اس حوالے سے جو ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کی بنیاد پر ذمہ داران کا تیون کر کے ان کو سزا بھی دی جائے گی